اسلام علیکم فیف کلاس بیٹا ہمارا ایک لانگ قویسٹن رہتا تھا ایڈین کا تو آج ہم اس کو کر کے تو یہ ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا ہے ایڈین کا سیکنڈ لانسٹ سیکنڈ قویسٹن ہے اور یہ لانگ قویسٹن ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا قویسٹن کیا ہے ہمارا سیکنڈ قویسٹن ہے لانگ قویسٹن ایڈین کے معاشرتی فوائد و اثارات بیان کریں یعنی ایڈین جو ہیں جو ہم ایڈین دونوں کرتے ہیں ایڈ الفطر اور ایڈ الازحہ اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے اس سے کیا فوائد ہیں اور ان سے کیا اثارات مرتب ہوتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کا انصر ایڈین کے معاشرتی فوائد و اثارات کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتی ہیں وہاں ہمارا اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ اگر اچھا ہوگا تو وہ معاشرہ اچھا تشکیل پائے گا اگر وہ ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے تو ہم کبھی بھی ایک اچھے معاشرے کے رکن یا فرد نہیں بن سکتے لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی کے موقع پر اگر ہم اپنے ساتھیوں کو جو خوشی میں شامل ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے طاقت نہیں رکھتے اگر ہم ان کے ساتھ اچھا برطاو کرتے ہیں تو اس سے کیا فوائد مرتب ہوتے ہیں تو آئیے دیکھیں اس کے پوائنٹس نمبر ون ہے مسلمان ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں جب ہم اپنے لیے کوئی اچھے چیز بنائیں گے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آس پاس میں جو واقعی ہی مستحق ہیں ان کو ہم اپنے خوشی میں کچھ نہ کچھ دے کر شامل کریں تو اس سے کیا ہے ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوں گے وہ ہماری خوشیوں پر خوش ہوں گے اور ہم ان کو دے کر خوش ہوتے ہوں گے دیکھیں جب اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے اور برا مانگے دیتا ہے اور بے تہاشا دیتا ہے تو ہم اس کے دیئے ہوئے رزق میں سے اگر غریبوں کو دیتے ہیں ان کو اپنے خوشیوں میں شامل کرتے ہیں تو اس سے کتنا اچھا معاشرے پر اثر پڑے گا سیکنڈ ہے معاشرے میں گمخواری اور بائیچارے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں دیکھیں جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو دوسروں کی بوک پیاس کا احساس ہوتا ہے ویسے نہیں لیکن جب آپ روزہ رکھیں گے تو واقعی آپ انتازہ ہوگا کہ بوک پیاسہ انسان کس طرح زندگی گزارتا ہے ہم تو اللہ کو راضی رکھنے کے لیے رکھتے ہیں روزے لیکن ایک ایسا شخص جس کی روٹین میں زندگی میں اس کے پاس اتنی احسانیہ نہیں ہے تو اگر ہم اس کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں گے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے پھر ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے جب ہم بوک پیاسے رہ کر دوسروں کی بوک پیاس کا احساس کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے اگر ہم عیدین کے موقع پر اپنے ساتھیوں کو عید میں شامل کریں گے تو اس میں کیا ہے معاشرے میں گمخاری اور وائیچارے کا جذبہ پیدا ہوگا تو وہ شخص جس کو آپ اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دلو جان سے آپ کی خوشی میں شامل ہوگا آپ اس کو اپنی خوشی میں کیسے شامل کرتے ہیں آپ اللہ کے دیئے اور عزق میں سے اس پر خرچ کر رہے ہیں تو وہ خوش ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کی خوشی پر خوش ہوگا ٹھیک ہے اس لیے آس پاس کے گریبوں یتیموں مسکینوں اور حق دار لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے نمبر تھری ہے عیدین گریبوں اور مسکینوں کی امداد کا ذریعہ ہے جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے عید الفطر پہ ہم نے فترانہ ادا کرنا ہوتا ہے فترانہ کن کو دیتے ہیں گریبوں یتیموں اور مسکینوں کو اس سے پھر کیا ہے دوسروں کی جب مدد ہوتی ہے تو ظاہرہ معاشرے میں اچھا اثر بڑھے گا اور عیدل الزہا پہ ہم قربانی کا گوشت لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں جو نہیں کر سکتے جب ان کو قربانی کا گوشت ملے گا تو ظاہرہ ان کی امداد ہوگی یعنی آپس میں یہاں ہم رہتے ہیں چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں یا نہیں لیکن وہ ہمارے معاشرے کے فراد تو ہیں نا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم گریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں چاہے فترانہ دے کر چاہے قربانی کا گوشت دے کر چاہے ان کے علاوہ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ صدقہ خیرات کر کے جب ہم ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دیے گا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے یہ مت سوچیں کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو آپ کے رزق میں کمی آئے گی ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کس کس طرح سے اور کہاں کہاں سے نوازتا ہے اس لئے گریبوں مسکینوں اور حاجت منوں کی ضرورتوں کا خیار رکھنا چاہیے خصوصا اپنے خوشی کے موقع پر اور عیدین کے موقع پر آگے دیکھیں نمبر فور پہ ہے عید کے خطبہ میں لوگوں کو مختلف دینی مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کی معاشرتی اصلاح کی جاتی ہے یعنی خطبہ عید کے دوران جو مسائل بتایا جاتے ہیں وہ لوگوں کو اس میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے معاشرے کی اصلاح کیلئے بتایا جاتا ہے لہٰذا اس خطبے کو خموشی اور توجہ سے سننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اب جب سب جہاں جمع ہیں تو جب اللہ کے حکم کے مطابق ہم اللہ کے پیغمبر کی بات مانتے ہوئے وہاں جمع ہیں تو پھر یہاں بھی اس چیز کا بھی خیار رکھیں کہ ہم جب جاتے ہیں عیدگاہ میں اور باتوں میں لگ جاتے ہیں باتوں میں نہیں لگنا چاہیے عید کے خطبے کو خاموشی سے چننا چاہیے جب آپ عید کے خطبے کو خاموشی سے سننے پھر آپ جو چاہے باتیں کریں کیونکہ اس میں جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہی بتایا جاتا ہے دینی اسلام عیدین کے مقابل نمود و نمائش اور اسراف سے پرہیز کا درست دیتا ہے نمود و نمائش یعنی آپ دوسروں کو اپنے سے کم شو کریں اپنے آپ کو بہترین شو کرنے کے لیے فضول خرچی کریں اسراف کیا ہے حد سے زیادہ بڑھنا یعنی جس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے بلا وجہ آپ کے پاس اگر پیسے لطا جاندی ہیں تو بلا وجہ آپ کو زیادہ خرچ کرتے ہیں تو اس کو اسراف کہتے ہیں ہمیں اس طرح سے عید گزارنی چاہیے اس طرح سے ان چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ہم ان کی ضروریات کا بھی خیال کر رہے ہیں نہ کہ یہ ہم اپنی ذات پر خرچ کرتے رہیں اور اسراف سے کام لیتے ہوئے اپنے ساتھ والوں کو اپنے آس پاس والوں کو اپنے غریبوں کو بھول جائیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے تو ہم فضول خرچ کرنے کی بجائے اسراف میں فضول خرچ کرنے کی بجائے اگر ہم اپنے بہنبائیوں کا خیار رکھیں گے تو اس سے اللہ بھی خوش ہوگا اور وہ بھی خوش ہوں گے اور وہ ہمیں دعائیں بھی دیں گے جس کی ہمیں ہمیشہ سے ضرورت ہے اور رہے گی آگے دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم عیدین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق منائیں اور مستحق لوگوں کو اپنے خوشیوں میں شریک کریں دیکھیں ہمیں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح سے عید منائیں جیسا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جب ہم اللہ اور اس کے صلی اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو یقینا ہم کوشش کریں گے کہ مستحق لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں جب ہم مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں گے تو معاشرے کی اصلاح خود بخود ہوتی جائے گی کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چاہ رہے ہیں تو معاشرے کی اصلاح ہوگی معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوگا اور آہستہ آہستہ معاشرہ ایک مسالی معاشرہ بن جائے گا یہ ہمارا سیکنڈ لانگ کوسٹن تھا یہ ہمارا چپٹر ختم ہو گیا ہے آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس لیسن پڑھیں گے اللہ حافظ